آپ خود ہی تو اسے میرے پاس لانا چاہتے تھے آپ چاہتے تھے کہ وہ میرے ساتھ رہے کتی تقلیب میں ہوں میں اب ہوگا کچھ یوں کہ نکاح کی تیاری مکمل ہو جائے گی اور این نکاح کے وقت حمزہ کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ رانیہ وہاں کس طرح کی زندگی گزار رہی حمزہ کو تو سنانے جوٹ پر جوٹ کہہ کر اس کے دل میں رانیہ کے لئے بدگمانی پیدا کی ہے دانش ایک بار پھر آخری بار سنان کو کال کر کہ اس کو سمجھانے کا کوشش کرتے ہوئے کہے گا کہ میں تمہیں کبھی بھی خوش نہیں رکھ سکتا آپ ایک بار پھر سوچ لیں موقع ہے اس فیصلے سے پیچھے ہٹ جائیں لیکن سنان اسے کہی کہ یہ کوئی سودا تو نہیں کہ سوچ سمجھ کے کیا جائے محبت تو ہو ہی جاتی ہے جب مرضی